اسلام علیکم ناظرین ڈیسی ٹی وی یو ایسے کے ساتھ میں ہوں کرن خان آئین ایزر ڈالتے ہیں لائنز کے جانے آئی پی ایل میں ٹی ٹوینٹی کا ایک اور عالمی ریکارڈ بن گیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس پاکستان ٹیم میں کون سے کھلاری ہونے چاہیے وکار یونس نے بتا دیا امریکی صدر جو بائیڈن ڈالنڈ ٹرمپ سے مباحثے کے لیے تیار آئی پی ایل میں ٹی ٹوینٹی کا ایک اور عالمی ریکارڈ بن گیا انڈین پریمیر لیگ آئی پی ایل میں ٹی ٹوینٹی کا ایک اور عالمی ریکارڈ بن گیا پنجاب کنگز نے کلکتہ کے حلاف سب سے بڑے کامیاب تاکب کا ریکارڈ بنا دیا پنجاب نے دو سو باسٹھ رنز کا حدف دو وکٹو پر آٹھ گیندوں قبل حاصل کر لیا ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دو سو ساٹھ سے زائد کا حدف عبور ہوا ہے جنوبی افریقہ نے گزشتہ برس ویسٹ انڈیز کے حلاف دو سو انسٹھ کا ٹارگٹ حاصل کیا تھا ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی تاریخ میں صرف چبیس مرتبہ دو سو ساٹھ یا اس سے زائد رنز بن سکے ہیں چبیس میں سے ساتھ ایسے ٹوٹل آئی پی ایل کے موجودہ سیزن میں بن گئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس پاکستان ٹیم میں کون سے کھلاڑی ہونے چاہیے وکار یونس نے بتا دیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وکار یونس نے نوا برس جون میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے اپنے پاکستانی سکوارٹ میں شامل کرکٹر کا نام بتا دیا تین سو انچاس پینل اقوامی میچوں میں گرین شیرٹس کی نمائند کی کرنے والے وکار یونس پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز میں کمنٹری کر رہے ہیں جس دوران ان سے پوچھا گیا کہ وہ ورلڈ کپ کے لیے کن کھلاڑیوں کا انتخاب کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر یہ کھلاڑی فٹ ہے تو بابر آزم سائم ایوب اور پخر زمان کے ساتھ میرا سکوارٹ تین آپنرس پر مشتمل ہوگا اور محمد رزوان اور عثمان خان کو بھی ورلڈ کپ میں جانے کی ضرورت ہے وکار نے کہا کہ پھر یقیناً آپ کے پاس آزم خان ہے اگر آپ کے پاس دو وکٹ کیپر ہیں تو انہیں ٹیم میں ہونا چاہیے افتحار احمد کو بھی ٹیم میں ہونا چاہیے سابق کپتان نے مزید کہا کہ شاداب ہان یقینی طور پر خود با خود ٹیم میں آ جاتے ہیں عماد وسیم اور عبرار احمد کو بھی ٹیم میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ عسام امیر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اس کی بھی ضرورت ہوگی انہوں نے فاسٹ بولرز سے متعلق کہا ہے کہ اگر یہ فٹ ہوئے تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے شاہین آفریدی اور محمد آمیر سمید نسیم شاہ اور حارس روف کو جانا چاہیے وکار یونس کی بتائی گئی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ٹیم کچھ اس طرح سے ہے باوراظم کپتان سائم ایوف فخرزمان محمد رزوان وکٹ کیپر عثمان خان آزم خان وکٹ کیپر افتیار احمد شاداب خان اماد وسیم عبرار احمد اسامہ امیر شاہین شاہ آفریدی نسیم شاہ محمد آمیر اور حارس روف یاد رہے کہ پاکستان گروپ اے میں روایتی خریب بھارت کے ساتھ ہے اور دونوں ٹیمیں نو جون کو نیو یارک کے نساو کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹریڈیم میں ورلڈ کپ کے سب سے بڑے مقابلوں میں سے ایک دوسرے سے مدے مقابل ہوں گی امریکی صدر جو بائیڈن ڈانر ٹرمپ سے مباحثے کے لیے تیار امریکہ کے صدر جو بائیڈن سابق صدر ڈانر ٹرمپ سے مباحثے کے لیے تیار ہو گئے امریکی صدر نے کہا ہے کہ ممکنہ ریپبلیکن خریب ڈانر ٹرمپ سے مباحثے کے لیے تیار ہوں ٹرمپ سے مباحثہ کر کے خوشی ہو گی غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس خوالے سے ڈانر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ تیار ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ بائیڈن اس کے لیے راضی ہے دوسرے جانب سابق امریکی صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے مشیر نے صدر بائیڈن کے بیان پر ردعمل دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان مباحثے کا انتظام کرتے ہیں اب تک لیتنا ہی دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایو ایس اے ڈی ٹی وی این این اور ہمارا او ٹی ٹی پلات فارم ڈی ٹی وی فلکس جہاں تین ہزار سے زیاد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے الحمدللہ آپ کی امداد غزہ پہنچ رہی ہے زندگی بچانے والی اشیاء پانی، خوراک، کمبل اور طبی دیکھ بھال کی فراہمی جاری ہے اہم امدادی اشیاء مسیبت زدہ لوگوں تک پہنچانا جاری رکھنے میں ہماری بدد کریں ہیلپنگ ہینڈ یو ایس اے کی انسانی امدادی کوششوں میں شامل ہو جائیے اتیاد کے لیے کیو آر کوڈ سکین کریں یا سکرین پر دکھائی گئی ویب سائٹ وزٹ کریں